اور مجھے اس وقت جب آپ کو سیر خطابت پر تشریف رکھتے ہیں جب ہم دوسری بار کربلہ علیہ حضرت جس سفر میں ساتھ تھے تو مجھے وہ جملہ حضرت کا یاد ہے کہ جب ہم کربلہ معلہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کے روزے سے منسلے مضیفے امام حسین میں جو ان کا خطہ مہمان کھانا ہے جب اس پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو جو جملہ حضرت عزمی صاحب کی زبان سے نکلا تھا وہ کسی عاشقہ علیہ بیٹھ کی زبان سے ہی نکل سکتا ہے کہ آپ نے طرد فرمایا کھانا لگنے کے بعد کہ باہرے میرے امام جس مقام پر پھورے کاندان کے ساتھ ایک موپ پانی کو بھی درست گئے ایک چھے مہینے کے معصوم علی اسکر کو جہاں پانی نہ مل سکا ہو جہاں عونہ محمد کی شہادت ہو گئی ہو جہاں علی اکبر کی شہادت ہو گئی ہو جہاں پانی کے لیے عباس علم مردار کے بازوں کٹ گئے ہو آج اتنا بڑا کرم ہے کہ آج ناکھوں اور کرولوں لوگوں کو اپنے درباروں میں کلا بھی رہے ہیں اور کلا بھی رہے ہیں یہ عشق بولتا ہے اہلے بیٹو اتھار کا یہاں پر ممتاز صاحب ہی ہمارے دوست ممتاز بھائی تشریف رکھتے ہیں انہیں دو سال پہلے کی وہ خطاوت حضرت آزمی صاحب کی جو امام سچار کے حوالے سے دفتگو تھی وہ ان کے ذہن میں آج تک گونٹی ہوئی نظر آتی ہے اس وقت کا جو منظر تھا اس وقت تک آپ نے کربلہ محللہ کو نہیں دیکھا تھا اور آج کا جو منظر ہے پچھلے سال ہی سالے گزشتہ آج کے مہینے میں کربلہ محللہ کا نجف کا کوفہ کا بطاق کا آپ سفر کر کے آئے ہیں اور میں یہ شیر اس وقت کہتا ہوں اپنے استاز کے کہ کسی میرے استاز کا شیر ہے کہ یہ کربلہ ہے مجھے اللہ یہی سے جلے گا یہ کربلہ ہے اولاد حسنین کریمین یہاں پہ تشریف فرما ہے لبیت کی اولادیں تشریف فرما ہیں کہ یہ کربلہ ہے اجالہ یہی سے نکلے گا حسیندیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا اور یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گا اس لیے کہ جب آشبور آتا ہے تو ہم نے مانے حسیند کی بیعت کی تجدید کرتے ہیں کہ یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا اور لائین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین لائین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین جبین کہتی تھی سجدہ یہی سے نکلے گا اور ہمارے ایک نوجوان شاہر جو آپ کے سامنے ہیں ان کے چار مصرے پیش کر دیتا ہوں کہ مہتاز بھائی نے کہا تھا کہ لا فتح کے شیر سے جب سامنا ہو جائے گا لا فتح کے شیر سے جب سامنا ہو جائے گا ہرملا تو ان نظر میں لا فتح ہو جائے گا اور آج کے تناظر کا شیر آپ کے قائدہ شبیر کا دنیا میں پڑھواتے رہو پرنہ یہ سارا جہاں القائدہ ہو جائے گا اب میں خطیب الحین حضور حافظ ملل کی کرامت الجامت الاشرفیہ کی خوبصورت پہچان پارلیمین کے پہر اور پارلیمین کے اندر کھولنے والی ایک ایسی زباہ کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو پاقول پربین شاکر کہ یہ کس کا سامنا کرنے سے حرف نرزا ہے سخن سخنصوں میں یہ کون کا کمال آیا انہی کے لیے فراز مبارک پوری نے کہا تھا کہ باپا کے سر نظامین میں شولے پھر دو رکھ دو پھٹنے ہوئے لفظوں کے دہن میں سورج صبح تک کون اجالوں کے لیے درسے گا ہم اگائیں گے اسی بھارت کے پن میں سورج آگ لکھ جاتی ہے دکڑار کے ایوانوں میں جب اتر آتا ہے پھرکار کے پن میں سورج آئیے زندہ دلی کے ساتھ عدیب الہم کا استقال کیجئے نعرہ تنبیر نعرہ رسالت علماء اہل سمنہ ثانی زہرہ کونفرنس ثانی زہرہ کونفرنس فیدان حضور عبدالعلم بقائی فیدان مخلوم سمنہ فیدان حضور حافظ ملہ نعرہ تنبیر خدیب الہیل خدا کے باس پہ مہرے سکوت توڑ دی دے تمام شہر پری بزگوک پیاسا